آج سلام علیکم میں حفظ اپنی افراد ہم خیال ایک انگریز مصنف نے بھول کی عادت کے بارے میں لکھا تھا کہ ہم اس لیے بھولتی ہیں کہ ہم بولنا چاہتے ہیں اردو کے ایک شاعر نے بھی یہ دعا کچھ اس طرح کی تھی یادِ ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا حافظہ یا قوتِ یاداشت کی کمزوری کئی اعتمار سے نقصان دے بھی ہوتی ہے تعلیم اس کی وجہ سے بڑے نقصان میں رہتا ہے عالم و فاصل انسان بھی بھول کا شکار ہو جائے تو اس کی حیثیت مولی گھاجر کیسی ہو جاتی ہے دماغ کو تیز رکھنے کے لیے مومے حل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے حسابی کھیل بھی اس کے لیے مفید بتائی جاتے ہیں کھولی ہوا میں تیز قدمی بھی اس کا مؤثر علاج بتائی جاتی ہے کیونکہ اس طرح قلب کے ذریعے آکسیجن سے بھرپور خون دماغ کی خلیات میں پہنچتا ہے بعض مغربی طبی ماہرین مغربک ایکسرسائز کو صحت دماغ اور اس کی توانائی کے لیے اکسیر قرار دیتے ہیں دور حاضر کے ایک ماہر کی رائے میں ان ورزشیوں کے ساتھ ساتھ وزن برداری کی ورزشیں بھی کرنی چاہیے یعنی صرف دماغی ورز کام نہیں کرنے چاہیے اپنے جسم کو بھی مضبوط بنانا چاہیے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ دماغ کمزور کیوں ہوتا اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ عمر میں اضافے کے ساتھ دماغ کے خلیات سیلز جو ٹیب میں اس بھی خلیے نیوریس کلاتے ہیں ان کا آپسی رابطہ یا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے کہ اس تعلق کا خیال و فکر کی صلاحیت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس لحاظ سے وقت گزرنے کے ساتھ ہمارا دماغ کمزور پڑھنے لگتا ہے تازہ تحقیق ثابت کر رہی ہے کہ ورزش دماغی کمزوری کی اس پیشرفت کو اس طرح سے روک دیتی ہے جس طرح جسم کی دیگر توانائیاں ورزش کرنے سے کمزور نہیں ہوتی ورزش حافظے یعنی یاداشت کی صلاحیت کو پہتر بنا دیتی ہے حیوانوں پر بہت سے تجربات کیے گئے ان تجربات اور ان کے مطالعوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایروبک ورزشوں سے دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ان ورزشوں سے دماغ میں باریک رگوں کے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اس طرح دماغ کو خون کی فراہمی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ صحت مند غزائی اجزاء کی ترسیل بھی بڑھ جاتی ہے ورزش دماغ کی سب سے اہم ضرورت آکسیجن ہوتی ہے ایروبک ایکسرسائز کو صحت دماغ اور اس کی توانائی کے لیے اکسیر قرار دیتے ہیں دور حاضر کے ایک ماہر کی رائے میں ان ورزشوں کے ساتھ ساتھ وزن برداری کی ورزشیں بھی کرنی چاہیئے جبکہ ورزش آکسیجن کو دماغ تک پہنچ جانے کا بہترین ذریع ہے کیا ہمارا دماغ تیز کرنا ممکن ہے کہا جاتا ہے کہ یہ درست ہے کہ ہمارا دماغ محس تیس سال کے بعد سے ہی اپنی تیزی کھونے لگتا ہے لیکن نئی تیبی تحقیق کے مطلب دماغ کی سستی اور کمزوری دور کی جا سکتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی درست تربیت کی جائے عمر میں اضاف ہے کہ باوجود ہم اس سے کام عمری ہی کی طرح کام لے سکتے ہیں اس کے لئے صرف پوری توجہ کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ کام چند مخصوص دماغی ورزشوں کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے امریکہ میں ایسی ورزشوں پر مشتمل کمپیوٹر کی مشکیں وضع کی گئی ہیں ہم چندتے ہیں کہ ہم زیادہ تر معلومات یا علم تکریر یا گفتگو کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے کرائے جانے والی یہ مشکی برین فٹنس پروگرام کہلاتی ہیں مثلا ان میں تیز سنائی جانے والی مختلف آوازوں میں فرق کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یہ رفتار بڑھائی جاتی ہے تاکہ مشک کرنے والوں کے دماغ بھی تیزی سے کام کریں یہاں تاکہ دماغ تھک جائے آپ کو شاید یاد ہو کہ بعض چملوں کی تیز رفتار ادائی کی مشک کا مقصد بھی دماغ کی رفتار میں اضافہ کرنا ہوتا تھا مثلا کچھا پپیتہ پکا پپیتہ کی تیز رفتار ادائی کی مشک کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ درست ترتیب سے اس کی دماغ میں ادائی بھی دماغ ساتھ دے یہ مشک دماغ کو تھکا دیتی ہے اب امریکہ یورپ اور جاپان وغیرہ میں ایک مقصد کے لئے کئی مشینیں یا کمپیوٹر بن گئی ہیں خود کو پرسکون رکھئے سیکھنے کے لئے پرسکون اور پرعظم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لئے یوگا کی سانس لینے کی ورزشوں کے علاوہ پرسکون رہنے کی مشک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس سلسلے میں واشنگٹن یونیورسٹک ایک ماہر کے مطابق ذہنی دباؤ دماغ کی سیکھنے کے سلاحیت حافظے کے لئے بہت نقصان دے ہوتی ہے جس سے دماغ کی کھنی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے نتیجاتن زندگی کا لطف اور مایار چاہتا رہتا ہے سٹریس سے دماغ کا ابھار بری طرح متاثر ہوتا ہے دماغ اس حصے کا یاداشت سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے ورزشوں کا یہی فائدہ ہے کہ اس حصے پر دماغ پر دباؤ کم ہو جاتا ہے بقائدی سے نماز کی ادائیگی ایک اہم برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز ہزار اندیش اور وحم اسے نجات دلاتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ نماز میں آپ اپنا ذہن اللہ کی طرف رجوع کریں مغرب میں یوگا کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان ورزشوں کے ذریعے ذہن کو مفید سوچ کی طرف موڑنے کی مشک کی جاتی ہے ہر نئی شہر کے سیکھنے کے سلسلے میں یہ ضرور یاد رہے کہ آپ پرسکون اور باعظم رہیں گے اپنا حیال رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ